جس گھر سے ایک سات سال کا پھول رخصت ہو جائے اور رخصت بھی اتنے بڑے ظلم کے بعد ہو جائے اس گھر کی کیفیت آپ نے پہلی بھی کہا تھا لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہم جاننا چاہیں گے ابھی والدین ان کے آ رہے ہیں اس وقت گھر میں ہے کون کیا کہتے ہیں گھر کی کیفیت یہ مشکل کام ہے لیکن اگر آپ اس کی منظر کشی اور لوہقین کے تاثرات ہم تک پہنچا سکیں گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے جتنے بھی رشتہ دار موجود ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو میں نے پنی آنکھوں سے ان کی بہنوں کی کنڈیشن دیکھی ہے جتنی بری کنڈیشن تھی یہ وہی گلی کچھا ہے یہاں سے وہ گزرا کرتی تھی یہی سے وہ سپارہ پڑھنے گئی جب آخری سانسے جو اس نے لی ہیں اس وقت اس کا وہ ظالم شخص ان کو اسی گلی سے اس کے قریبی گھر ہے وہاں سے سپارہ پڑھنے جارہا تھا وہاں سے کینچ کے لے کے گیا گھر والے انتہائی پریشان ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو بیان ہی نہیں کر سکتی ان کے جذبات ہیں ان کی چھوٹی بہنیں ہیں اس سے بڑی جتنی بہنیں ہیں اس کا بھائی ہے اس کی ناکھ سے خون نکلنے لگ گیا ہے اس قدر اس کو غم ہے صبح سے وہ اپنے جب سے اس کو لاش ملی ہے اس کو دیکھتا ہے ایک کمرے میں انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اپنی اس بہن معصوم بہن کو ہم نہیں بتا سکتے کہ کس طرح کی اس کی کنڈیشن ہے کیونکہ اس وقت اگر میں بھی ایک ماں ہوں میں بھی بتا سکتی ہوں کہ جس طرح کی کسی کے بچی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس پر جس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے ایک چھوٹی سے معصوم سی بچی جو کہ گھر سے نکلنے لیے اور اس کے بعد وہ واپس نہ لوٹے اس سے بڑھ کر سانے ہاں اگر کسی ہی کا ٹوٹا ہے تو وہ یہی گھر ہے جس کے اوپر یہ قیامت ٹوٹی ہے یہ چھوٹا سا معصوم جو یہاں پر آپ پھولوں کو کتابوں میں سجاتے ہیں لیکن جب پھولوں کو مسل دیا جائے اور ایک کودے کے ڈھیر پر جس کو پھینک دیا جائے آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ گھر کی اس طرح کی کنڈیشن ہے اس گھر کی میں نے اپنی آنسوں کو جس طرح سے کابو میں رکھا کوئی ماں نہیں رکھ سکتی ہم سوچتے ہیں کہ جس طرح کی کنڈیشن اس گھر میں ہے اگر آپ کا کوئی بچہ ہے جو جتنے بھی اہل دل حضرات ہیں جن کے بچے ہیں وہ نہیں برداشت کر سکیں گے جس طرح کے اس بچے کو کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے جس کے چہرے کو مسلسل داگا گیا ہے اس کا چہرہ پوسٹ مارٹم کے بعد اس بری حالت میں اس کو پھینکا گیا تھا کچھلے کلتے ہیں افیفہ اپنی کیفیت آبو پائیں اور میں بھی دو بچوں کا دو بیٹیوں کا باپ ہوں یہ کیفیت سب کی ہے اس وقت یہ سب ہی کی کیفیت ہے یہ اقراج کی کیفیت ہے یہ ہم سب ہی کے جذبات ہیں اور یہ جذبات لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں عشقوں میں بیان کرنا ممکن نہیں یہ کیفیت میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ میں بیان کر سکوں لیکن میرے لیے بھی بہت مشکل ہے اور یہ ہم سب ہی اقرامو جاپ کی بھی مدد چاہیے ہوگی اس وقت ملکل اور مشکل اس لیے ہے کہ ہر ماں جس کی ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی اس کی گود میں کھیلتی ہے لیکن جس بھی دردی کے بعد اسے کچرے کے ڈھیل میں پھینک دیا جائے اور اس سے پہلے بھی ایسی کئی بچیاں ہیں جو اسی حوث کا نشانہ بنی اس کو یاد آتا ہوگا کہ اس کی بیٹی نے اس تکلیف کے اندر اپنی ماں کو پکارا ہوگا اور اپنے والد جس کی گود میں وہ کھیلتی ہے کس بھروسے کے ساتھ چھوڑ کر گئے لیکن جب واپس آئے تو بیٹی کی لاش آگے پڑی اور جس درندگی کا شکار اس بیٹی کو بنایا گیا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور ان ماں باپ پہ گزر کیا رہی ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی نہیں درست طور پر ہمارے پاس ابھی ہم بار بار بات کر رہے ہیں بار بار بات کرنا مشکل ہو رہا ہے سوال بھی ختم ہو گئے مطلب اس کیفیت میں ہم آپ سے سوال کیا کریں ہم ان کے والدین سے سوال کیا کریں ہم ان کو جواب کیا دیں ہم ان کو جواب دے بھی کیا سکتے ہیں ہمارے ہی دوستوں کے کیے ہوئے سوالات ان کا بہت سے پاکستانی اس وقت ہمیں بے حص قرار دے کر مزاق اڑا رہے ہیں کہ ہم کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں لیکن ایسے والدین سے کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ بیتا ہے ان سے سوال کیا کیا جا سکتا ہے ان کو جواب کیا دیا جا سکتا ہے ان کو اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ انصاف سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے انصاف دیا جائے یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس وقت حکمرانوں کی ہے جو اس سسٹم کی ہے جو ہم سب کی ہے ہم سب یہ ذمہ داری پوری کر سکیں اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے عفیفہ دوبارہ بہت مشکل بات ہے لیکن مجھے بتائیے یہاں اب تک پہنچا کون کون ہے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھنے کے لیے ان کا دکھ بانٹنے کے لیے میں اس وقت اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا جس طرح ہوتا ہے میاں شہباز شریف وزیراعلا پنجاب پہنچتے ہیں کسی بھی ایسے واقعے کے بعد بیٹھتے ہیں زمین پر آ کر لوگوں کا دکھ جانتے ہیں میں نے سوشل میڈیا پر ایسے تاثرات دیکھے کہ کہا گیا جس جگہ اس بچی کو پھینکا گیا تھا شہباز شریف اب اگر فرشی نشست کرتے ہوئے بات کرتے ہیں میڈیا سے تو جس جگہ کچھرے کا ڈھیڑ تھا اس جگہ بیٹھ کر بات کریں تو یہ وہ کم سے کم شاید کوئی قدم ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے اور شاید کسی طرح سے ہمدردی ظاہر کی جا سکتی ہے ان والدین سے جو سرزمین مقدس پہ تھے جو یہاں موجود بھی نہیں تھے جن کے پاس یہ خبر وہاں پہنچی تھی موسیقی موسیقی